اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو حاضر ہے اور اہد حاضر کے جو ریشنلس قسم کے اقلیت زدہ میں کہتا ہوں یا اقلیت گزیدہ اقلیت سے ڈسے ہوئے لوگ وہ ان چیزوں سے عبا کرتے دور بھاگتے ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں لشکروں کے لشکر تھے آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک سب کی ارواح عالم ارواح میں پیدا کر دی گئے وہاں اہد لیا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں مالک نہیں ہم سب نے اہد کیا تھا کیوں نہیں شہید نہ ہم گواہ یہ اہدِ الست اور ظاہر بات ہے کہ اہد جو ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو خود شعوری نہ ہو آپ دنیا میں معاعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ اہد کر رہا ہوں معاعدہ کر رہا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے اور ہوش و حواس کے ساتھ تھے خود شعوری کے ساتھ تھے لیکن صرف ارواح تھی جس جسم نہیں تھے اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ مطع وجبت لکن نبوت کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی قابل فرمایا والآدم بین البائے والتین ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارہ گندھی رہا تھا پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم کہ میں اس وقت بھی نبی تھا عالم خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا ابھی عالم ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہے وہ اپنی انتیازی شان کے ساتھ ہیں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اگر نور محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے اس لیے کہ ارواح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے جیسے فرشتوں کا مادہ تخلیق نور ہے مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کی روح فرشتے روح ہیں ارواح ہیں روح القدس روح الامین اور ارواح انسانیہ بھی روح ہیں یہ سب ان کا مادہ تخلیق نور ہے اس وقت ہم پیدا کیے گئے صرف ارواح کی شکل میں ہم سے اہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے ربنا امدت نسنتین وا احییت نسنتین فاعترفنا بزنوبنا فحل الى خروج من سبیل اے اللہ تُو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ زندہ کیا تو اب ایک مرتبہ اور سہی کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں اتنے مراحل سے تُو ہمیں لے کر آیا ہے ایک مرحل آؤ سی تو یہ دو موتیں کون سی ہیں پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا پھر عالم خلق جسے آج سائنٹس کہتے ہیں جس کا نقطہ آغاز ہے مگ بینگ عالم ارواح اس سے پہلے کی شئے ہیں اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی وہ سائنس سے ماورہ ہے لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے بگ بینگ سے وہ پھر مختلف مراحل تنزل کے مراحل بھی آئے ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل تیہ کر کے آدم تیار ہوا ہے حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے ہر دو عالم خاک شد تابست لقصِ آدمی اے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہوشیار باش یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا بگ بینگ اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سائنس دل تو ٹریلینز این ٹریلینز اوف فارنہائٹ یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا آدم تھا لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے کچھ اس میں سے کوئی پھر خاک کی پہ جو ہے زمین کے اس قدرے پر آئی ہر دو عالم خاک شد یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا تابست نقشِ آدمی اس کے بعد ارتقائی براحل ہے اور پھر آدم کی وہ روح جو کورڈ سٹوریج میں تھی جب وہ لاکر پھوکی گئی ہے جسدِ آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روحِ آدم وہ لاکر پھوکنی گئی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ یہاں سے حیاتِ دنیا میں کا آغاز ہو گئے پھر وہ سلسلہ تناسل ہے آدم اور ہوا کی نسل میں سے ہر بچہ چار ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحمِ مادر میں تیار ہو جاتا ہے حدیثِ متفقن علی عبداللہ بن مسجود سے رضی اللہ تعالی عنہ اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وہ ہوا صادق المصدوق دیکھنا تم کہے شک میں نہ پڑ جانا محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق جو سچے ہیں جن کی سچائی کیا اللہ گواہی دیتا ہے کہ رحمِ مادر میں چالیس دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو پھر چالیس دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو پھر چالیس دن تم مزغہ کی شکل میں ہوتے ہو پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھوکتا ہے وہی عمل جو آدم کے جسد رہویولہ کے ساتھ ہوا تھا ہر ابنِ آدم اور بنتِ آدم کے لیے وہی عمل ہے جو رحمِ مادر میں چار مہینے کے بعد دھرائی جاتا ہے یہاں سے حیاتِ دنیاوی شروع ہوئی پھر موت یہ دوسری موت ہے اب پہلی موت تو وہ تھی لیکن دوسری موت یہاں سپریشن ہو جائے گی جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادر وہ جسم میں گئے جسم میں زمین میں گیا گل سر تر ختم ہوا جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لبِ لباب ہے جان نفس اس کو لے کر اپنے ساتھ اور وہ جائے گی عالمِ بالک پھر یہ ایک وقفہ ہے پھر بعض سے بادل بہت ہے تو احیاء بھی دو ہو گئے ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری یہ پہلا احیاء تھا دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن بعد سے بعد الموت اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے ہمیشہ یہ تصور سامنے رکھئے تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ یہ تو زندگی بہت طویل ہے تو اسے پہمانہ اے موضو فردہ سنن آپ جاوے دا پہم دما ہر دم جوا ہے زندگی اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمالا یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال اور یہ تیس چالیس پچاس ساٹھ ستن سی سو برس کی عمر یہ ایک وقفہ ہے یہ امتحانی وقفہ ہے تمہیں جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے ایوکم احسن عمالا اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں اور نہ صرف واضح رہیں مستحضر رہیں واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز پھر آدمی بھول جاتا ہے لیکن فائدہ نہیں دیتا اس کے مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے طویل ہے بل توسرون الحیات الدنیا وَالْآخرَةُ خَيْرُونَ وَأَبْقَا قَلَّا بَلْتُحِبُونَ الْعَاجِلَةُ وَتَذَرُونَ الْآخرَةُ تم اس آجلہ کو پسند کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ابدی اگر تو یہ معلوم ہوں جیسا کہ سورہ انکموت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی وَمَا حَاذِهِ الْحَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا لَحْمُ وَلْعِبُ وَإِنَّا دَارَ الْآخرَةَ لَهِيَ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے کاش قیلے معلوم ہوتا ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے